الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل الاقبت من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج کی اس لسن میں ہم دیکھیں گے کہ واضح اور چھپی ہوئی غلطیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں اور ہمارے روزمرہ کی قرط میں ہم کیسے غلطیاں کرتے ہیں جس کے کیا معنی بدل جاتے ہیں کیسے وہ بدل جاتے ہیں معنی تو یہ لسٹ ہے آپ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کر سکتے کہ اپنی روزمرہ کی قرط میں ان غلطیوں کو نہ ہونے دیں تو پہلا ہے دیکھئے جو ہماری روزمرہ کی قرط میں جو آتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ ہے سور فاتحہ تو اس کا پہلا لفظ جو ہے الحمدو اعوذو اور بسم اللہ کے بعد میں جو ہے آپ دیکھئے کہ الحمدو ٹھیک ہے اس میں جو بڑی ہاں ہے جو تو اگر بدل دی جائے دو چشمی ہاں میں تو اس کا میننگ کیسے بدلتا ہے الحمدو اگر جھٹکے سے حلق میں سے جو آواز آ رہی ہے اس کو بدل کر آپ دو چشمی ہاں الحمدو کرتے ہیں تو الحمدو تعریف کے معنی میں آتا ہے پریز کے معنی میں آتا ہے اور وہی دو چشمی ہاں سے پڑھ دیتے ہیں تو الحمدو کا معنی ہے پرانا ہو کر کپڑا پھٹنا اللہ اکبر دیکھئے آپ کے کیسے ہم تعریف کے معنی کو پرانا ہو کر کپڑا پھٹنے پہ لگا رہے ہیں تو یہ گلتی کو آپ جل سے جل سدھار لیجئے رب العالمین رب العالمین عین سے عالم ہے تمام جہانوں کا رب اگر آپ اس کو کہتے ہیں رب العالمین علف سے پڑھتے ہیں عالمین عالم علف سے علم علم کا معنی ہے دکھ تکلیف تو ہم کہہ رہے ہیں تمام دکھیوں کا رب یا دکھوں کا رب نعبدو نون عین ہے عین کی آواز اگر صحیح نہیں نکالے تو یہاں پر عین کے معنی میں آتا ہے نعبدو سے آئے گا ہم عبادت کرتے ہیں اگر آپ اس کو عین کے بجائے حمزہ پڑھ دیں یا جو ہے عین کی آواز نہیں نکالتے ہیں تو نعبدو نعبدو جھٹکے سے ہم پڑھ دیں گے یا وہاں ساکن کریں نعبدو تو ہم جنگلی ہوتے ہیں اس کا معنی ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نعبدو ہم جنگلی ہوتے ہیں انعمت انعمت یعنی کہ انعام کیا تو نے انعام کیا انعمت حمزہ سے اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ تو نے رولایا دیکھئے آپ کیسے میننگز بدل رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہو جا رہا اس میں اعوذ اعوذ عین سے اعوذ اعوذ میں پناہ میں جاتا ہوں اگر آپ یہاں پر اعوذ پڑھ دیئے اعوذ تھوڑا شروع شروع میں تجوید سکھنے والوں کی عادت رہتی ہے جہاں پر جو لگانا ہے وہاں نہیں لگاتے جہاں نہیں لگانا ہے وہاں لگا دیتے تو اعوذ پڑھنے کے بجائے اعوذ اعوذ باللہ نہیں اعوذ اگر پڑھتے ہیں میں بدلہ دیتا ہوں کا معنی آتا ہے ہم چاہتے ہیں اللہ کی پناہ لیکن ہم الٹھا کہہ رہے ہیں کہ بدلہ دیتا ہوں صدور صاد سے صدور صدر سینہ یا دل کو کہتے ہیں صدور سین سے صدور پڑھیں گے تو صدر صدر کا جھاڑ ہوتا ہے بیر کا درخت ہو جائے گا احد ح بیچ میں آرہا ہے احد ایک ایک تا وہی اگر علیف کی جگہ عین بھی لگا رہے ہیں اور ہا کی جگہ پر دو چشمی ہا بھی لگا دے رہے ہیں تو وہ مطلب ہوتا ہے احد کے معنی وادہ احد سیصلہ سیصلہ صد جہاں پر ہے وہ انقریب داخل ہوگا یہ کہہ رہے ہیں آپ سیصلہ اگر دونوں جگہ پر سین کر دیتے ہیں تو وہ انقریب بھول جائے گا یہ میننگ ہو گیا اس کا پھر دیکھیں فسبح فسبح پس تسبیح بیان کرو اس کو ہم کر رہے ہیں فسبح ہلکی ہا لگا کر پس اخل ضائع ہو جائے تسبیح جا کے اخل ضائع ہو گیا یہ مطلب ہو گیا فصلی صد سے فصلی پس نماز پڑھ اس کو آپ سین سے پڑھیں گے فصلی پس بے تکلیف تسلی دے فصلی ونحر ونحر حا پھر سے غلطی جو آ رہی ہے بار بار یہ غلطی ہم سے ہوتی رہتی ہے ونحر جاکہ دو چشمی ہاں سے ونحر ونحر تو ونحر کا منع ہے اور قربانی دے اور دو چشمی ہاں سے ونحر اور نہار بنا یمناعون وہ رکھتے ہیں یمناعون وہ کھال کو دباغت دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں صیف صیف صد سے صیف گرمہ کیا موسم ٹھیک ہے ویسے سین سے صیف صیف ہوگا تلوار صیف اور صیف میں فرق ہے صیف صیف اصحاب ساتھی دوست اصحاب بہت کھانے والے اصحاب اصحاب صاد اور سین کا فرق پئر پرندے تیر تیر جوش مارنے والے سمندر مصور مصور تصویر بنانے والے مصور یہاں پر زبر کا فرق دیکھیں آپ حرکت کا فرق تصویر بنایا ہوا قل کہہ دو قل کہہ دو پھر اس کو بدل رہے ہیں آپ خاص خل خل اور یہ بھی آپ دیکھیں تینوں ہمارے جو معوزتین جو ہے ایک سورہ اخلاص اور معوزتین تینوں سوروں میں اور پھر سورہ کافرون میں بھی آیا ہے اور قرآن میں کئی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے قل کہہ دو اگر آپ اس کو خل کہتے ہیں تو اس کا معنی جانوروں کی نگہ بانی کر خل تو خل واللہ احد کرتے ایسا نہیں یہ غلط ہے قل ہے خل نہیں من الجنت جنوں میں سے من الجنت جنت سے تو دیکھیں آپ ہم سورے ناس میں جنوں سے پناہ چارے اللہ تعالیٰ کی اور اگر ہم الٹھا یہ کہہ دیں جنت سے تو یعنی کہ جنت نہیں مانگ رہے آپ کتنی بڑی یہ غلطی ہے دیکھیں آپ ہماری چھوٹے چھوٹے ہم سمجھتے کہ غلطیاں ہی پہلے تو پتا ہی نہیں ہے کہ غلطیاں کر رہے آج اگر ہم کو پتا چلتا ہے تو پوری پوری کوشش ہونی چاہئے کہ ہم غلطیوں کو صحیح کر لیں ٹھیک ہے پھر اس ایک طرح یہاں پر ہم دیکھیں گے حرکات کی غلطی کیسے اور اس کا کیا میننگ انعمت کا معنی ہے تو نے انعام کیا اگر آپ اس کو پڑھیں گے انعمت میں نے انعام کیا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ انعمت تو نے میرے اوپر انعام کیا یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے انعام کیا اللہ اکبر اللہ کے برابری تو کتنا بڑا گناہ ہے حمالت بوجھ اٹھانے والی اگر ہم اس کو دو چشمی ہاں کے ساتھ حمالت کہتے ہیں آزاد پھرنے والی اونٹنی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے پھر اگین ہاں کی غلطی حبل حبل ہے رسی حبل ہے حالت حجارت پتھر اور حجارت اونٹ کے پیر باننے کی رسی یوم الدین سزا و جزا کا دن یوم الدین خرزے کا دن کعصف بھوسے کی مانند کعصف سین سے افسوس کے مانند قتل داود جالوت قتل داود جالوت داود نے جالوت کا قتل کیا یہ صحیح چیز قتل داود جالوت آپ سے دیکھئے صرف دو ورڈز کی آخری کے حرف پر حرکت بدل گئی ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر تو مانند دیکھئے آپ جالوت نے داود کا قتل کیا کس نے کس کا قتل کیا خلی صرف آپ کی حرف بدلنے سے پورا میننگ بدل جاتا اللہ حفاظت فرما ہے وعصا آدم ربہو اور آدم نے رب کی نافرمانی کی وعصا آدم ربہو یہ غلط والا میں پڑھ رہی ہوں وعصا آدم ربہو ربہو کی جگہ ربہو پڑھ رہے ہیں ہم اور آدمو کی جگہ آدمہ پڑھ رہے ہیں تو میننگ دیکھیں اور آدم کی رب نے نافرمانی کی نعوذ باللہ انما انت منذر انما انت منذر بے شک آپ درانے والے ہیں انما انت منذر منذر کی جگہ منذر بے شک آپ درائے ہوئے ہیں میننگ دیکھیں آپ پھر فعصا فرعون الرسول پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو غلط والا کہا ہے دیکھیں فعصا فرعون فرعون الرسول فعصا فرعون الرسول پس فرعون نے فرعون کی رسول نے نافرمانی کی اللہ اکبر اللہ ہم سب کی جائے غلطیوں سے حفاظت فرمائیں اور ہم ہمارے لئے تجوید کا سیکھنا آسان کر دے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ہماری جو ٹیگ لائن ہے لسن انڈرسٹینڈ ایکٹ کی طرف بلاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں کہ اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا کرے اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لسن ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ